اسلام علیکم دوستو تم نہ کیا جا سکی کیونکہ خوشید عالم ایک ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے اس چیز پر آواز اٹھائی ہے مسلمانوں کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے جس طرح مسلمانوں کے ضمیر مر چکی ہے اور مسلمانوں کے خلاف جس طرح اپروپیگنڈا چل رہا ہے مسلمانوں کے ہی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اپروپیگنڈا شٹارٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے لوگوں تک پہنچایا جائے لوگوں کو اجاگر کیا جائے لوگوں کو ان کے حق کے بارے میں ان کے سسٹم کے بارے میں اسلام کے سسٹم کے بارے میں بتایا جائے یہ جانکاری وہاں تک پہنچانے کی کوشش ہے اور خاص کر آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے اور آپ کو چاہیے کہ یہ جانکاری لوگوں تک پہلانے کی کوشش کریں کیونکہ آپ اور ہم جب مل کر رہیں گے اس سسٹم پر کوئی آچ نہیں آئے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم مل چل کر رہے ہیں یہ کیا کہتے ہیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں اڈوگیٹ فرشید عالم جس ملک کے ان 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو بڑی چین کی نیز سو رہے ہیں وہ چین کی نیز سو رہے ہیں اور ان کے دروازے پر ایک مصیبت آ کر کھڑی ہو گئی ہے اس بار یہ مصیبت وقف امنمنٹ بل 2024 کی شکل میں آیا ہے بی جے پی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں موجودہ وقف ایکٹ میں بدلاؤ کرنے کے لیے قانون بن گیا تو اگر یہ بل قانون بن جاتا ہے تو آپ یہ یقین کیجئے کہ مسلمانوں کی جو وقف جائداد ہے وقف اللہ ایسی جائداد جو ان کے پوروجو نے اللہ کے راہ میں دے دیا اس جائداد سے اس ملکیت سے لوگوں کا بھلا ہو اس قوم کا بھلا ہو اس دیش کا بھلا ہو ایسے جائداد پر سرکار کی نظر ہے اس بل کے قانون بننے کے بعد ہماری ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہمارے خانکائیں ہمارے مدارس ہمارے قبرستانیں اور بہت سارے جو ملی تنظیمیں ہیں ان کی جائداد کو آسانی سے سرکار ہڑپ لے گی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بی جے پی کے قیندر سرکار نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ایک ایسا بل پیش کیا ہے اس سے پہلے بے شمار بل پیش کی جا اور وہ آسانی سے قانون میں بن گیا لیکن مسلمان کچھ نہیں کر پائے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس بار اس بل کو کانون بننے سے ہم روک سکتے ہیں جب یہ بل پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا تب اپوزیشن نے بہت ہی زبردست طریقے سے اسے روکنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹی کمیٹی میں ریکمینڈ کر دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بل کانون بننے سے رک گیا ہے بلکہ ایک چھوٹا سا پوز لگا ہے اب ہم اسے کانون بننے سے کیسے روک سکتے ہیں ایسی صورت میں ایک عام آدمی کیا کر سکتا ہے جس طریقے سے ڈیموکریسی میں ہر ایک ووٹ کی قیمت ہے اسی طریقے سے اس پورے ماملے میں ہر ایک عام آدمی کی رائے کی قیمت ہے جب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام آدمی سے رائے مانگی ہے جو کام بھاشپاس سرکار کو بی جی پی گورنمنٹ کو پہلے کرنا چاہیے تھا سارے سٹیک ہولڈرز کی رائے لینی چاہیے تھی جن کے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے بھلائی کے لیے بند آیا جا رہا ہے حقیقت میں وہ ہماری جڑوں کو کٹنے میں لگے ہی ہوئے ہیں ایسی صورت میں جب آپ کے سامنے ایک نوٹس آیا ہوا ہے تیرہ ستمبر تک آپ کو اپنی رائے دینی ہے کیا بیس کروں ہسلمان میں سے پچاس لاکھ بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی رائے کو ای میل کی ذریعے خطوں کے ذریعے ایک ڈیلیگیشن کے ذریعے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچا سکیں ہم جانتے ہیں کہ یہ پورا کام بہت ہی ٹائرنگ ہے آپ کیسے ایک میل کو بنائیں گے کس طرح سے اپنی بات کو رکھیں گے ہم نے آپ کی کام کو بہت ہی آسان کر دیا ہے ہمارے پاس ایک خاکہ تیار ہے اس خاکہ میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں سرکار سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی سے وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں صرف آپ سکرین پر دیئے ہوئے کیو آر کورٹ کو سکین کیجئے یا پھر لنک کو فالو کیجئے اور یہ لنک آپ کو آپ کے ای میل باکس تک لے جائے گا وہاں سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ میل بھیج سکتے ہیں اپنے احتجاج کو اپنی رائے کو درج کر سکتے ہیں بیس کروڑ میں سے پچاس لاکھ یہ کافی ہوگا اس بل کو یہی ختم کرنے کے لئے ہمیں مانگ کرنی ہے پورے بل کی ریجیکشن کی نہ صرف ایک کلاؤز نہ کہ دو کلاؤز بلکہ پورا کا پورا بل جب جی پی سی نے نوٹس جاری کیا تب بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں بہت سارے ایسے ادارے ہیں بہت سارے ایسے انڈیویجولز ہیں جنہوں نے کلاؤز کی اپتی ظاہر کی کلاؤز میں کمیاں ڈھونڈی لیکن ہم پورے بل کو ریجیک کرنے کی مانگ کرتے ہیں اور ایسی مانگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سوال ہے لیس لیچر کے انٹینڈ کی اس سے پہلے جتنی بھی ہسٹری دیکھی جائے وہ چاہے ٹپل طلاق بل ہو یا پھر وہ سٹیزن امینڈمنٹ بل ہو انٹی کنورجن بل ہو سب کے سب بل میں لیس لیچر کے انٹینڈ پر بہت بڑا سوالیا نشان کھڑا ہو چکا ہے اس بار ہم اس پورے بل کو نکارتے ہیں ریجیک کرتے ہیں ایک تاریخی مسجد کے گرنے کا غن ہم آج تک اپنے سینے ملیے بیٹھے ہیں اور اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کتنی مسجدیں کتنے مدارس کتنے خانکائیں اور کتنی کبرستانیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہم کچھ کر نہیں پائیں گے اس لیے آپ دیئے ہوئے کیوار کوٹ کو سکین کیجئے اس میں جو خاکہ بنا ہوا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شیئر کیجئے اپنی رائے کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچائیے تاکہ اس بل کو پاس ہونے سے روکا جا سکے اور میری اس ویڈیو کو اپنے زیادہ زیادہ ساتھیوں تک شیئر کیجئے تو دوستو آپ نے سنا کتنے بہتر طریقے سے یہ نظام اور سسٹم کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر روک لگانے کے جو سلسلہ ہے جو ذریعہ ہے انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور اس پر ہمیں چاہیے جتنے ہندوستان کے مسلمان ہیں ان میں صرف پچاس لاکھ پچاس لاکھ مسلمانوں کے سپورٹ کی ضرورت ہے زیادہ نہیں تو پچاس لاکھ مسلمانوں کو ضرورت ہے اس بل کو روپنے کے لیے اور چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے مسلمان اگجوٹ ہو جائیں اور یہ ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سپورٹ کریں ان کو ساتھ دیں کیو آر کورڈ اس کو اسکین کریں اور اس سسٹم کو فالو کریں اور وہاں پر اپنا کمپلین درچ کرائیں اسی طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرسکتے ہیں فالو کرسکتے ہیں شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو گھننا نہیں کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا سسٹم بند ہونے کا سوال ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ فیمان اللہ